موسیقی السلام علیکم ناظرین میں ہوں ڈاکٹر شجاعت آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سیکرٹ آف سکسس ناظرین عام آدمی پاکستان میں بڑا ایک مخمصے کی صورتحال میں ایک طرف تو یہ کہا جا رہا ہے کہ پاکستان کی معاشی شرح نمو جو ہے وہ کم ہوتی چلی جا رہی ہے ملک میں ڈینڈرسلیزیشن ہوتی چلی جا رہی ہے دوسری طرف گورنمنٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم ملک میں ٹرانسپرینسی کو لے کے آ رہے ہیں کرپشن کو جڑ سے اکھار دیں گے اور پاکستان کا نظام بہتر کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اب عام آدمی یہ سوچتا ہے کہ کیا گورنمنٹ کی سنے یا ان لوگوں کی سنے جو یہ کہہ رہے ہیں کہ ملک میں ڈینڈرسلیزیشن ہو رہی ہے انڈرسلی کام نہیں کر رہی اور گورنمنٹ کی پالیسی کی وجہ سے پاکستان سے بزنسمنٹ کا دل اچارٹ ہوتا ہوا چلا جا رہا ہے اس صورتحال میں ایک پاکستان کی انڈرسلی سپیشلی منفیکٹرنگ سیکٹر میں جو کہ پچھلے چند سالوں میں تو بڑا اس نے گروہ کیا کچھ شاید دوہزار سترہ اٹھارہ کی سٹیٹسکس یہ کہہ رہی تھی کہ پاکستان میں اس انڈرسلی نے سرٹی نائن پرسنٹ غالباً گروہ کیا جو کہ پاکستان کی سٹیل انڈرسلی ہے اب اس انڈرسلی میں بھی صورتحال یہ دیکھنے میں نظر آ رہی ہے کہ بہت زیادہ گروہ سے نظر نہیں آ رہی اور لوگ اس انڈرسلی سے ریلیٹڈ جو سٹیک اولڈر ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان کی گارمنٹ کی اکنومی پالیسی شاید وائیبل نہیں ہے اور لانگ ٹرم میں بڑا پرابلم ہو سکتا ہے تو آج ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ایسے مہمان سے گفتگو کی جائے جو کہ نہ صرف اس پرٹیکلر سیکٹر کے ایک بڑے سٹیک اولڈر ہیں بلکہ ان کی بزنس مہارت اور جو دوسرے فرنٹس پہ بھی بہت سارے کانٹریبیوشنز اور آپ ان کو اکسر ٹی وی ٹاک شوز میں بھی دیکھتے رہتے ہیں اور ان کے تجربے سے فائدہ بھی اٹھاتے ہیں اور سنتے رہتے ہیں جی ہاں جناب میں بات کر رہا ہوں عباس اکبر علی صاحب کی آپ کو امریلی سٹیل کو اپریٹ کرتے ہیں چیف اگریکٹیو آفسر بھی ہیں ڈائریکٹر بھی ہیں سارا یہ انہی کا ہی آپ سمجھ لیجئے کہ اس کے دور روائے سلام علیکم آپ کو ویلکم کرتا ہوں میں شو میں اصل میں سلسلہ یہ ہے کہ کچھ حرصہ پہلے تک ہر شخص یہ کہہ رہا تھا کہ پاکستان میں لارج سکیل منفیکشنگ سپیشلی جو سٹیل سیکٹر ہے وہ بہت زیادہ گروہ کر رہا ہے اور لوگوں کا یہ خیال تھا کہ پاکستان میں آندہ آنے والے چند دنوں میں یہ سیکٹر بہت بڑا ہیولی کانٹریبیوٹ کرے گا ایکانومی میں لیکن اب جو صورتحال نظر آ رہی ہے اس صورتحال میں شکریہ جی پہلے تو میں وزاعت کر دوں کہ امریلی سٹیلز کے سی او جو ہے وہ اور کوئی ہے میں نون اگزیکٹیو چیرمن ہوں امریلی سٹیلز کے اب آپ نے جو سوال اٹھایا ہے کہ جو انڈسٹری گروہ کر رہی ہے میں تو کہتا ہوں کہ اس ملک کے اندر میں انڈسٹری گروہ کرتی رہ گی there is an unlimited potential for انڈسٹریل گروہ in Pakistan اتنی انڈسٹریل گروہ کی ہے جس کی بے پناہ کیا نامے potential ہے مگر ہم کیا ہم کو آپس میں پوچھنا چاہیے کیا ہم وہ potential کو tap کر سکتے ہیں یا نہیں سٹیل ایک سیکٹر ایسا ہے کہ جو ہر عمارت کے اندر میں سٹیل لگتا ہے چاہے وہ شکل کے اندر میں سٹیل بارز ہو جس کو کہتے ہیں سڑیا یا انگل پٹری چینلز جو بھی ہے سٹیل کی مصنوعات جو ہے وہ سب وہاں پہ استعمال ہوتی ہے ایکانومی کے اندر میں اب تک پاکستان نے جو ترقی کی ہے سٹیل کے اندر میں وہ بلکل کیا نامے کوئی بھی اتنی ترقی کی نہیں ہے جتنی کرنی چاہیے تھی اچھا پر کیپٹا کنزمشن پاکستان کا سٹیل کا جو ہے تقریباً 32 سے 34 کلو گرام اوسط ہے پر کیپٹا صحیح پر کیپٹا کنزمشن پاکستان ہے پر کیپٹا کنزمشن پاکستان ہے پر کیپٹا کنزمشن پاکستان ہے اب ہمارے دوسرے ممالک جو ہمارے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں ہماری لیویل پہ ہیں ان کا ہے تقریباً ستر اسی ڈیڑھ سو دو سو اور چار سو پچاس کلو گرامز چار سو پچاس کلو گرامز پر کیپٹا بھی کیا نامے پہنچ گئے جو ہمارے پیرز ہیں جیسے انڈیا بنگلہ دیش ہیں انڈیا ہے بنگلہ دیش ہیں ملیشیا ہے سنگاپور ہے ان کی کنزمشن بہت ہائی ہے کیونکہ وہاں پر پروجیکٹ چل رہے ہیں انفرہ سٹریکچر بن رہا ہے اور وہاں پہ پروجریس ہو رہی ہے یہاں پہ پروجریس اسی لیے نہیں ہو رہا ہے سٹیل مل کا کیونکہ ایک تو اوٹڈیٹڈ اینڈ سب سٹینڈر پروڈکشن ہو رہا ہے مہیشت کے اندر میں جہاں پہ سو فیصد کے اندر میں سے تقریباً چالی سے پچاس فیصد بلکہ میں تو کاؤں گا کہ پچپن فیصد تک جو پروڈکشن ہے سٹیل بارز کا وہ سب سٹینڈر ہے اور بازار میں بکھتے ہیں وہ ان کو اتنی چھوڑ دی گئی ہے کہ حکومت نے چاہ اس کی کوئی میکنیزم نہیں ہے کوئی قوالیٹی کنٹرول کا یہ میکنیزم ضرور ہے پی ایس کیو سی اے جو سٹینڈر کی اتھارٹی ہے ان کے پاس ہتھیار ہے تو میک شور کہ انٹرنیشنل سپیسیفیکیشنز امریکن یا بریٹش اس کے حساب سے مال بننا چاہیے اور مارکٹنگ ہونا چاہیے مگر یہاں تو کوئی نظام نہیں ہے جہاں کے سب سٹینڈرڈ ملز ہیں جو پروڈکشن کر رہی ہے بلکل تھرڈ کلاس رہی ہے جو کہ ایک زلزلے کے الکے سے جھٹکے میں مکان گر جائیں گے تو وہ کہنا میں ہمیں اپنی معیشت سے سب سٹینڈرڈ پروڈکشن نکالنا پڑے گا مگر نکالنے کے ساتھ ساتھ حکومت کو پولیٹیکل ویل چاہیے ایکانومک ویل چاہیے کہ وہ سب سب سٹینڈرڈ پروڈکشن کو اجازت نہ دیں اب آپ دیکھیں کہ کہنا میں سب سٹینڈرڈ پروڈکشن جو ہوتی ہے یہاں پہ اس کے جو راو مٹریل ہے اس کو چھوٹ دی گئی ہے زیرو ریٹیٹ پہ جو شپ بریکنگ شپ بریکنگ ہے ری رولیبل مٹریل ہے اب ری رولیبل مٹریل اور جو ہم بناتے ہیں ری پروسیس کر کے اور کمپلیٹ بلٹس بنا کے اور پھر ہم سٹیل بارز بناتے ہیں تو اس کے نزبت جو ری رولیبل سکرپ ہے ری رولیبل مٹریل جو ہے جس سے بھی سڑیا بنتا ہے اس کے اور ہمارے بلٹ کے اندر میں پندرہ ہزار روپے کا فرق ہے فی ٹن کا میں یہاں پہ ایک بات آپ کٹوں عام آدمی جو ہے یہ سٹیل ایسی پروڈکٹ ہے اس وہ بہت زیادہ اویر نہیں ہوتا عام طور پہ عام آدمی کو اس سے زیادہ کنسرن بھی نہیں ہوتا کانٹریکٹرز اس کو یوز کرتے ہیں جو آپ نے ایک بڑی اہم بات کی وہ یہ تھی کہ اگر زلزلہ آئے خدا نہ خواستہ تو اگر آپ نے ثرڈ کوالیٹی یا سب سٹینڈرڈ کوالیٹی کا مٹریل ہم نے یوز کیا تو وہ بڑا ایک نقصان ہو سکتا ہے تو کیا عام آدمی کو اویر کرنے کے لیے یا گورنمنٹ کو اویر کرنے کے لیے کوئی اس طرح کی کوئی پالیسی یا جو وہ سٹیک اولڈر جو سٹینڈرڈ کوالیٹی مٹریل کوڈیوز کر رہے ہیں وہ کوئی کام کر رہے ہیں دیکھئے اویرنیس جو ہے ہم تو کوشش کر رہے ہیں اویرنیس لانے کی لوگ جانتے بھی ہے مگر انفورچنیٹلی پرائس کی ڈیفرنس اتنی ہے کہ وہ مجبور ہو جاتے ہیں کہ بھئی سب سٹینڈرڈ لوہا لگاؤ ہمارا کام ہو جائے گا مگر جب سب سٹینڈرڈ مٹریل مارکٹ میں ملے گا ہی نہیں یا اس دام پہ ملے گا جو سٹینڈرڈائز اور اچھی کوالیٹی کا مٹریل کے اندر میں دو سو پانچ سو ہزار روپے کا فرق ہو تو تو ایک عام انسان جو ہے وہ بلکل چوز کرے گا اچھے مال کا مگر جہاں پہ دس سے پندرہ ہزار روپے کا فرق ہو پرائس کے اندر میں تو پھر تو کیا رہا ہے ہر آدمی مجبور ہو جاتا ہے یار کام چلانے کے لیے پیسے بچاؤ مگر یہ جو ہے یہ بہت کٹھن زمانہ ہے سٹیل انڈسٹری کے لیے بکوز ان کو بہت سارے چیلنجز ہیں اور یہ چیلنجز ہم نے ایف بی آر کے سامنے عمران خان ساپ کے سامنے اور سب کے سامنے ہم نے کے نامے پیش کیے ہیں کہ بھئی یہ سب مسئلے کو آپ حل کریں جس کے اندر میں جو میجر چیلنجز کیا ہیں میجر چیلنجز سر آج سٹیل انڈسٹری کا یہ ہے کہ فاتہ اور پاتہ جو پہلے بکوز دی ور ان ترائیبل ایریاز دی ور آلاؤڈ سرٹن کنسیشنز آف زیرو ریٹ آف ڈیوٹی سیرو ریٹ آف سیلز ٹیکس زیرو ریٹ آف اٹھولنگ ٹیکس زیرو 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 ایوریتھیں اب جب پاکستان کے ساتھ اب اس کو مرچ کر دیا ہے تو پاکستان کے لاؤز شود بی اپلیکیبل دیر اب انکونسٹیٹویشنلی فاتہ پاتہ کو چھوٹ دے دی ہے کہ پانچ سال کے لیے ان کے اوپر سیلز ٹیکس آئید نہیں کیا جائے گا اور آل ٹیکسز کسٹم جیوٹیز اور سب اس کو فری ہوگا فر نیکس فائی ویرز فر دی نیکس فائی ویرز جو ٹوینٹی 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 ٹک ہے اس کا جی ہاں تو وہاں تک کیا نامیں ان کو ملے گا کابینٹ لازٹ کابینٹ نے پاس کر دیا ہے اب پاس کرنے کے لیے انہوں نے یہ نہیں سوچا بھائی کہ لیویل پلینگ فیلد یا فری کمپیٹیشن کیسے ہوگا تو اس بجٹ میں انہوں نے ایفی ڈی لائد کیا ہے فیڈرل ایکسائز جیوٹی بکاز کانسٹوٹوشن علاو کرتی ہے کہ ایفی ڈی جو فیڈرل ایکسائز جیوٹی ہے وہ آید کی جا سکتی ہے ٹرائیبل ایریاز میں اور فاٹا پاٹا میں اب وہ جب آید کر دی ہے تو ہم نے کہا ہے کہ اس کو ایفی ڈی کو آپ پورٹ سے شروع کریں اور لاو میں لکھا گیا ہے جو ابھی نیا لاو آیا ہے کہ ایفی ڈی آید کیا جائے گا ان دے شیپ آف ویٹ موڈ ٹریک ویڈی آید کیا جائے گا ٹریک ویڈی آید کیا جائے گا تو پورٹ سے شروع کرنا چاہیے اور پھر کیا نامے جو ہے آخری تک لے جانا چاہیے اب ایفی ڈی جو لگایا ہے فنیس پروڈکٹ پہ لگایا ہے اب فنیس پروڈکٹ پہ جو فاٹا پاٹا کے اندر میں جو ہے ابھی وہ کیا نامے معلوم نہیں اس کو کیسے کنٹرول کریں گے ریوینیو کیسے آئے گا اور جو ان کی ان کی جو پروڈکشن ہے اور پروڈکٹس ہے وہ سب سیٹل ڈیریز میں آکے بکے گی اٹا مچ لوور کاسٹ تو آج بھی ہم سن رہے ہیں کہ فاٹا اور پاٹا کے لیے کچھ مزید کیا نامے جو ہے ان کو ریائیت دی جا رہی ہے یا تو ایفی ڈی ہٹانے کا یا ایفی ڈی ریڈیوس ریٹ پہ کرنے کا ہم اس کے سخت خلاف ہے ہم کہتے ہیں کہ جی ٹیکس لو تو سب سے لو ٹیکس نہ لو تو کسی سے نہ لو بکوز عمران خان صاحب کا بھی کل گجرانوالا چیمیر آف کامرس آف انڈسٹری کے اندر میں بیان تھا کہ جی ٹیکس ہر شخص کو دینا پڑے گا بلکل اور ہم پیچھے نہیں اٹیں گے ہم پیچھے نہیں اٹیں گے تو اس میں صرف تھوڑا سا مجھے میں وضاعت چاہوں گا کہ کیا اس سے صرف سٹیل انڈسٹری متاثر ہوگی یا پاکستان کی دوسری انڈسٹریز بھی اس سے متاثر ہو سکتی ہیں دیکھیں اس کے اندر میں یہ تو سٹیل کے اوپر میں ایفی ڈی لگایا ہے اس کے اوپر میں پھر گھی انڈسٹری آ جاتی ہے باقی سب چیزیں بہت ساری دوسری انڈسٹریز آ جاتی ہے جس کے اندر میں ٹیکس کا جو پرسنٹیج ہے وہ اتنا بڑا اماؤنٹ بن جاتا ہے کہ they will go where the maximum profit is ان کو کیوں چھوٹ دے رہے ہیں آپ فاٹا پاٹا کے لیے ایک نیا منصوبہ لے آئیے وہاں پہ mines ہیں اچھے سے اچھا پتھر ہے ماربل اچھے سے اچھے فروٹس ہیں اچھے سے اچھے منرلز ہیں پانی ہے تو یہ سب چیزوں کو آپ پانچ سال نہیں پچاس سال کے لیے اس کو انکم ٹیکس فریق کر دیجے لیکن براڈ بیس نہیں ہونا جی پٹیکولر ہوئی ہے پٹیکولر اس کو ٹارگیٹڈ کرے ہیں کہ وہاں پہ جو راو مٹریلز اویلیبل ہے اس کے لیے آپ انڈسٹری لگائیں اس کے اوپر چھوٹ دے دیجے اس کے اوپر انٹرس بھی فری کر دیجے ان کے لیے کیونکہ ان کا پرسمندہ علاقہ ہے ان کو اوپر آنا ہے مگر کیوں وہ چیز جو پورے ملک میں بن رہی ہے اس کو وہاں بنا کے اور پھر یہ ملک یہاں پہ آلانا اور پانچ پانچ دردہ سزار روپے ٹن فی ٹن پہ کم کر کے کہنا میں بیشنا تو یہ لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہوگی لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے اور جو بھی فیلڈ کہنا میں ہم کہتے ہیں کہ جی لیول پلینگ فیلڈ ہونا چاہی ہے ایک تو فاتا پاتا کا ایشو ہے سر ہم ایک بریک لینا ہے بریک کے بعد میں آپ سے تفصیل سے آپ کا جواب لوں گا ناظرین ایک بریک لیتے ہیں بڑی ایمپورٹنٹ ڈسکشنز ہو رہی ہے کیونکہ گورنمنٹ یہ کہتے ہیں کہ فاتا کے علاقے جو ہم ان کو ڈیویلپ کرنا چاہ رہے ہیں اور بہت ساری پولیسی گورنمنٹ نے ایکنومک اور آپ سمجھ لیں کہ جو دوسری پولیسی وہ بھی گورنمنٹ ایکزیکیوٹ کی ہیں لیکن ان پولیسی کے نظر یہ آ رہے ہیں کہ کچھ نیگیٹیو اسرات بھی آ رہے ہیں دوسرے سیکٹرز پر وہ ہم ڈسکس کریں گے لیکن 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 بریک بریک کے بعد آزر ہوتے ہیں ناظرین ویلکم بیک آفت زہ بریک اب آس اکبریس ساتھ ہم ہم ساتھ موجود ہیں بات کر رہے تھے فاتا پاتا پہ جو گورنمنٹ کی پولیسیز ہیں آپ یہ فرما رہے ہیں کہ ان پولیسیز کو براڈ بیس کے بجائے فوکس ہونا چاہیے کہ جو ان ایڈیا میں ریسورسز ہیں ان ریسورسز کو پرموٹ کرنے کے لیے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ چلیں ڈیول ایڈوکیٹس کے وہ ایڈیا پسماندہ ہے اور لوگ یہ کہتے ہیں جی کہ وہ بڑے عرصے کے بعد مرلہ شامل ہوئے مینسٹریم میں تو اس کو پرموٹ کرنے کے لیے گورنمنٹ کا یہ کہنا ہے کہ ہم جس طرح کی پولیسیز بھی ہو سکتی ہیں اس کو کر رہے ہیں تاکہ زیادہ زیادہ انڈسٹریز وہاں پر فلوریش ہوں دیکھیں جو بھی انڈسٹریز سٹیل کے اندر میں وہاں لگی ہوئی ہے تقریباً چھتیس سے سیتیس یونٹ ابھی تک لگ چکے ہیں اور مزید پندرہ بیس یونٹ ہیں اور انڈر انسٹالیشن ہیں وہ کیا باہر سے مشینری آئی ہے کیا وہ نئی مشینری ہے نہیں یہ پاکستان کے سیٹلڈ ایڑیا سے اکھاڑ کے اور وہاں لے جا رہے ہیں یہ ٹیکس بینیفٹ کے لیے تو یہ ایک ایڑیا سے دینڈسٹریزیشن ہو رہی ہے دینڈسٹریزیشن لاہور اسلام آباد حتار سب جگہ سے گجرانوالہ سے سب اکھاڑ کے فرنسز اور سب لے جا کے وہاں پہ رکھ رہے ہیں وہاں پہ چلا رہے ہیں اور وہاں پہ جو لوکل جو تاجر ہیں جو کچھ بھی ان کو کیا نامے دس بیس فیصد تیس فیصد پارٹنر بنا کے اور یہ کام کر رہے ہیں اگر نئی انڈسٹری جدید ٹیکنالوجی کے ساتھ آئے وہاں لگے تو وہ دوسری بات تھی مگر یہ تو ایک جگہ سے اکھاڑ کے ڈی انڈسٹریلائز کر کے نوکریاں کھو کے نوکریاں کھا کے اور وہاں پہ لے جا رہے ہیں نوکریاں کیا نامے یہاں پہ ختم ہو رہی ہے سریعہ یا جو بھی دوسری پروڈکس ہیں وہ جاں پائیں گی تو نہیں دیکھیں ٹرانسپورٹیشن کوسس جو ہے وہ بھی گیپ اتنا زیادہ ہے دیکھیں نا گیپ کتنا زیادہ ہے آپ ان کے پوری سب جتنی آپ وہ لے لی جیے دس بارہ سے پندرہ ہزار روپے کا گیپ ہے تو دس سے پندرہ ہزار روپے گیپ کے اندر میں اگر ٹرانسپورٹ بھی لے لیں آپ لوجسٹکس بھی لے لیں پھر بھی وہ کیا نام ہے وہ پروفٹ میں رہیں گے نہیں پروفٹ میں رہیں گے جو دوسری انڈسٹریز کو ڈی انڈسٹریلائز کرنے کے لیے اچھا وہ ڈی انڈسٹریلائزیشن کا پروسیس سٹیل انڈسٹری میں شروع ہو چکا ہے اچھا سر اب میں براڈ بیس جو ڈی انڈسٹریلائزیشن کی بات کی تو پروگرام کے شروع میں نے یہ کہا باکہ عام طور پر ایک پروسیپشن ہے کہ پاکستان میں ڈی انڈسٹریلائزیشن ہو رہی ہے سٹیل کا آپ نے بتا دیا کہ یہ کچھ پولیسن کی وجہ سے انڈیون پولیسیز کی وجہ سے موف کر رہی ہیں انڈسٹریز ایک جگہ سے دوسری جگہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں جو دوسری انڈسٹریز ہیں وہاں پہ بھی یہ پروسیس ڈی انڈسٹریلائزیشن ہے کہ کسی پولیسی پولیسی کی وجہ سے ہمیں ڈی انڈسٹری نہیں چلانی پر ہمیں ہمیں ڈی انڈسٹریز بند کر کے دوسرے ممالک میں جاہے ہیں دیکھیں اصل پہ جو دی انڈسٹریلائزیشن ہے وہ تو کافی عرصے سے ہو رہا ہے اور ابھی اس کو جو دی انڈسٹریلائزیشن ہے یہ پولیسی کئی سالوں سے سلو شیپ موڈ میں چل رہا ہے یہ پچھلی گورمت سے انہوں نے چل رہا ہے چل رہا ہے because we have promoted import of cheap goods at less duty rates than the finished duty rates جس کے تہت کیانا میں جائیے آپ جائیے آج کوئی بھی supermarket میں جائیے آپ کو ڈھونڈا پڑے گا made in Pakistan کی product کو کہ یہ made in Pakistan ہے problem یہ ہے کہ دی انڈسٹریلائزیشن شروع ہوا ہے because of FTAs free trade agreements lower rates of duty higher cost of doing business in Pakistan آپ دیکھیں ہماری energy cost کہاں سے کہاں چلی گئی gas کی cost کہاں سے کہاں چلی گئی اور ہمیں اگر کیا نامے level playing field نہ ملے تو انڈسٹری کیسے لگی گی انڈسٹری کو کیا چاہیے number one زمین چاہیے وہ ملتی نہیں ہے ملتی ہے تو بہت مہنگے دام ہیں gas electricity پانی یہ چاروں ہماری بنیادی وہ وہ expensive اب اپ 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 سوٹ جو ہے interest rates 13.25 15.25 ہو گیا تو وہ بھی جو برو کریں گے لوگ وہ 15-16 فیشد دیں گے 15-16 فیشد interest rate دے کر 39-30 فیشد tax دے کر 17 فیشد sales tax دے کر 1.5% turnover tax دے کر with holding taxes دے کر تو انڈسٹری کہاں جائے گی عمران خان صاحب کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ اس نے کہا ہے کہ دی اور ان کے ساتھیوں نے یہ کہا ہے کہ ہم پروموٹ کریں گے wealth creation یہ تو wealth creation ہوگا تو investment ہوگا capital formation ہوگا تو investment ہوگا لیکن کیا wealth create ہو رہی ہے یہ تو government کا claim ہے نہیں سر اس میں دیکھے steel industry میں تو wealth creation کا نام نشان نہیں ہے پچھلے دو سال ہم نے اچھے گزارے اچھا profit کیا ہم نے dividend بھی دیا یہ سال we will be یہ سال بلکل بہت برا حال ہے only جب ہماری books بند ہوگی تب پتا چلے گا کہ ہم نے کیا 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 کھویا کیا پایا اور لگتا یہ ہے کہ حالات بہت خراب ہیں because level playing field نہیں ہے اگر ہمیں level playing field دے دیں جدید technology پہ آج انڈسٹری لگنی چاہیے جو ساڑھے تین سو چار سو rolling mills ہیں چھوٹی 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 پورے پاکستان میں اس کا اگر آپ کو نقشہ دیکھنا ہو تو آپ کو وہ انڈسٹری دیکھنے جانی نہیں پڑے گی سر اس میں سر آپ وہ جائیے یوکے میں ایک یوکے میں ایک میوزیم ہے وہاں پہ آپ کو دکھائیں گے انڈسٹریل ریولوشن کے ٹائم کے سڑیا کیسے بنتا ہے وہی تکنولوجی وہی مشینری اور وہی تکنولوجی آج تک چل رہی ہے پاکستان میں اسی حوالے سے سر میں بات کرنا چاہتا ہے دو پوائنٹ آ ویوز ہے اس میں ایک ہی ہے کہ کہ جب کوئی ترقی پذیر ملک کوئی کام کرنا چاہتا ہے جب وہاں سے کول نکلتی ہے جب وہاں کے بچے کام کرنا چاہتے ہیں تو ان کے اوپر انوارمنٹل اور سوشل پابندیاں لگا دی جاتی ہیں وہی کام جب ویسٹ میں ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ ہم انٹرپنیورشپ کو ڈیویلپ کر رہے ہیں بچے کو بچپن سے ہی سکھا رہے ہیں اور جب انوارمنٹ کی افیکٹ کی بات ہے تو وہ کہہ رہے ہیں ہم تو پیرس ایگریمنٹ سے نکل جائیں گے ابھی یونائٹڈ سیٹس نے کا تو سوال ہی اسی کانٹیکس میں پاکستان سٹیل انڈسٹری پہ بھی کچھ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ پاکستان سٹیل انڈسٹری جو ٹیکنالوجی اڈاپٹ کی ہے انہوں نے بہت ساری سٹیل انڈسٹری نے وہ انوارمنٹل فرینڈلی نہیں ہے وہ اس کی جو آؤپٹ ہے وہ بہت بہتر نہیں ہے جس کی ویسے کچھ تو آپ نے فرمایا کہ وہ بڑے رسکس ہیں تھوڑا سا بتائیے گا کہ کس طرح کی ٹیکنالوجی سٹیل انڈسٹری میں اس وقت پاکستان میں موجود ہیں اور کس طرح سے قوالیٹی کو یا انوارمنٹ کو افیکٹ کر سکتی ہیں دیکھیں جو اچھی کمپنیز ہیں اور جو لوہ بناتی ہے اس کے اندر میں جتنا وہ انوارمنٹ کریں گے اتنی اچھی قوالیٹی کا مال بنے گا یہ ایک تہشدہ بات ہے ہم نے اتنا پیسہ تقریباً دس بلین روپیز ہم نے اپنے انڈسٹری میں انوارمنٹ کیا ہے پائنیرنگ ٹیکنالوجی جدید لیٹس ٹیکنالوجی ہم لائے ہیں جس کے اندر میں ہم نے انوارمنٹل کنٹرول بھی رکھا ہوا ہے 20 سے 25 کروہ روپے کا تو خالی ہم نے انوارمنٹل کنٹرول پولوشن کنٹرول ڈیوائیسز لگایا ہوئے ہیں ہم نے کہا میں جو ہے کافی جدید کہنا میں جو ٹیکنالوجی ہم لے کر آئے ہیں اور ہم انڈکشن ٹیکنالوجی سے حساب سے ہم فائنیسٹ ٹوالیٹی آف سٹیل بارز ہم بنا رہے ہیں جس کی اجازت بریٹیش سٹینڈرز میں بھی ہے اور امریکن سٹینڈرز میں بھی ہے اور اگر ہمارا انٹرنیشنل سٹینڈرز نہ ہوتا تو یہ انٹرنیشنل کمپنیز، چینیز کمپنیز یہ جو بندرگاہ بن رہی ہے سب کچھ بن رہی ہے تو ہمارا مال نہیں کھریتی مگر یہ جو میں آپ کو کہنا چاہ رہا ہوں کہ یہ جو دوسرے سب چھوٹے 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 اب انوائرمنٹل کنٹرول نہیں ہے تو بھئی انوائرمنٹل کنٹرول والے سوئے ہوئے ہیں جائیں گجران والا میں دیکھیں کیا حال ہے لاہور میں دیکھیں یہاں پر کہنا میں ہب چوکی پہ جا کے کچھ ایونٹس کو دیکھیں کس طریقے سے چمڑے کو جلا کے چمڑے کو جلا کے اور ربر کو جلا کے اور وہ کہنا میں لوہا گرم کرتے ہیں تو it is very very dangerous for human safety also تو اس میں جو quality نکلے گی میرا ابھی بھی ذہن وہیں پہ ہے کہ جب bridge بنیں گے بہت بڑی بڑی units بن رہی ہیں 4G barracks بنتی ہیں وہ ساری چیزیں یہ تو ایک strategic risk نہیں ہو جائے گا کہ اگر اس طرح کی quality کیونکہ شاید صریح ان چند ایک چیزوں میں سے ہے جو کہ ہر بندہ اس کو کسی نے کسی طریقے سے اس سے استفادہ کرتا ہے تو یہ تو ایک بڑا strategic risk ہے ملک کے لئے دیکھیں جی risk تو ہے ہمیں کہا گیا ہے کہ 2008 میں جو زلزل آیا تھا Pakistan Atomic Energy Commission نے 100 samples لیے تھے جی earthquake areas سے اس میں سے 96 pieces جو ہے وہ فیل ہوئے 96% پرسند ہوئے پرسند ہوئے پرسند ہوئے اور وہ یہ کیانا میں جو ری رولیبل مٹیریل اس کو سب تھوڑا سا ایکسپلین کر دیں کہ ہمارے ناظرین ان کی سمجھ کے لئے کہ یہ ری رولنگ ہے کیا ری رولیبل ری رولیبل جو مٹیریل ہے جیسے جہاز کی پلیٹ نکلتی ہے اس کو چھوڑی چھوڑی پیسز میں کٹ کے گرم کر کے اس سے سڑیاں بنا لیا باہر سے پرانے پرانے سڑے گلے ہوئے اینگل، چینل، پلیٹ، پلیٹ کٹنگ وہ سب باہر سے آتی ہے اور اس کو یہاں پہ کلیر کر کے اور اس میں مس ڈیکلیریشن بھی بہت زیادہ ہو رہی آج کل اور اس کے اندر میں ریایت بھی بہت دی گئی ہے ڈیوٹیز کے اندر میں تو وہ جب آتا ہے اور اس کو کہنا میں ڈائریکلی بھٹی میں ڈھال کے گرم کر کے اس سے وہ سڑیاں پنا لیتے ہیں ری رولنگ کے اندر میں مگر ہم جو ہے جو ملٹرز ہیں وہ ملٹرز جو ہے پہلے تو ری سائیکلیبل سکرپ جو پروسیسٹ سکرپ ہوتا ہے جیسے گاڑیاں ہیں گاڑیاں کو اس کو پہلے پروسیس کرتے ہیں اس کو کاٹتے ہیں میکینیکلی پھر اس کو انسینیریٹر میں ڈالتے ہیں اس سے پھر کیا نمی شریڈڈ سکرپ بنتا ہے وہ شریڈڈ سکرپ پھر ہم امپورٹ کرتے ہیں اس کو ہم گلا کے ملٹ کر کے اس کو پھر ہم ریفائن کرتے ہیں ریفائن کر کے پھر ہم اس کو واپس رولنگ مل کے اندر میں وہ بلٹس کیا نمی جو ہے اس سے بنتی ہے تو یہ جو اس طرح کی کسی پاکستان اندر جو انڈسٹریز ہیں کمپنیز ہیں جو کہ یہ پروسیس اڈاپت کر رہی ہیں اوٹ و فندڈ کتنی ہوگی اگر یہ پروسیس جو ہے جو میں نے بتایا آپ کو کہ انڈکشن فرنس کی تکنولوجی تو سب جگہ ہے تو سب جگہ ہے وہ کچھ چند ہے وہ کچھ چند ہے مطلب یہ 5% 10% probably 5% 10% not more so the government has to pay attention to the development and the expansion of these documented and public limited companies so that more jobs can be created high quality steel bars can be produced high quality steel bars according to international standards they can be produced and ترجی دینی چاہیے large scale industry کو اب انکو میں نے یہ بھی suggestion دیا ہوا ہے کہ بھئی آپ large scale steel industries کو ترجی دیں یہ جو شرح سوت ہے کائی بور جو آج سوہ 13% ہو گیا ہے میں نے یہ بھی تجویز دیئے کہ اگر آپ کو industrialization چاہیے اس ملک میں اور jobs چاہیے تو آپ 5 billion یا 7 billion سے جو زیادہ fresh investment کوئی کرے گا green field کے اندر میں وہ production میں آنے کے بعد اور جتنے jobs انہوں نے promise کیا تھے وہ jobs create ہو جائے تو اس کا جو کائی بور portion ہے وہ آپ بینک کو واپس کر دیں ٹھیک ہے اور اس کے لئے ایک fund State Bank of Pakistan میں جمع کرا دیں آپ لوگ تاکہ اس سے کیا ہوگا کہ jobs نکلیں گے jobs پہ جوب نکلیں گے because جو اندسٹری ہے اس کے اوپر سوہ تیرہ فیصد یہ impossible جو ہے it is not feasible it is not economical سر اب بریک لینی ہے بریک کے بعد ناظرین ہم نے ایک ایسا سوال کرنا ہے جو کہ ہر پاکستانی پوچھتا ہے وہ پاکستان سٹیل مل سے ڈی ریٹڈ ہے اور مرکال میں آج ہم رائٹ پورسن کے پاس پوچھا جائے کہ پاکستان سٹیل مل کیوں نہیں چل پاتی لیتے ایک بریک بریک کے بعد حاضر ہوتے ہیں پاکستان کہ پاس پاکستان کر سٹیل سیکٹر پاکستان کا سٹیل سیکٹر دوہزار سترہ اٹھارہ میں کافی گروہ کیا اب بھی انڈسٹریز تمام حالات کے باوجود کوشش کر دیں کہ اپنے آپ کو ایکسپینڈ کریں لیکن سب پاکستان سٹیل مل ایک مرکہ حال میں جارگن بن گیا ہے فیلیر کا جو بھی شخص آتا ہے جب گورنمنٹ کی پالیسیز کی ڈسکشن ہو دیا تو کہا جاتا ہے کہ جی سٹیل مل تو پاکستانی گورنمنٹ سے چلتی نہیں ہے پی آئی یہ نہیں چلتا اور گورنمنٹ جب باتیں بہت کرتی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ موجودہ گورنمنٹ سٹیل مل کو چلا پائے گی کیونکہ جو بزایر ایسے نظر آتا ہے جو ان کی پالیسیز ہیں وہ تو ڈی انڈیسٹیلیزیشن کی طرف جارہی ہے تو جو سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں ان کو انڈیسٹیلیز کیسے کریں گے دیکھیں جی اگر سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز جتنی بھی ہے آج اگر انٹرنیشنل ٹینڈر کال کر کے اس کو بیج دی جائے تو پاکستان کا ٹیکس پیئر کا 1.3 ٹریلین روپیز کا سیونگز ہو سکتی ہے 1.3 ٹریلین روپیز جو خسارے میں ہر سال حکومت کو دینا پڑتا ہے پاکستان سٹیل کو پی آئی اے کو ریلویس کو باقی سب سٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں جہاں تک چلانے کا مسئلہ ہے چل سب چیز سکتی ہے پروائیڈیٹ مگر گورنمنٹ کے اندر میں نہیں چل سکتی گورنمنٹ کا بزنس ہی نہیں ہے بزنس کرنا گورنمنٹ کا بزنس ہے to give an enabling environment to reduce the cost of doing business to make industrialization very safer and also very cheap اگر industrialization نہیں ہوگا because اگر profitability industrialization میں نہیں ہوگی انڈسٹری میں نہیں ہوگی آپ نے profit for profitability دوسرے شعبے کو بہت زیادہ دے دیا ہے real estate میں آپ دیکھیں profit ہے stock market میں profit ہے اور سب جگہ profit ہے مگر انڈسٹری میں کیوں نہیں لوگ آتے ہیں because they are not getting the return return on equity return on profit return on sales نہیں ہے جتنا کیانا میں پیسہ لگا ہوا ہے اس میں پیسہ نہیں لگا ہے so saying that کہ پاکستان سٹیل چل نہیں سکے گی چلے گی مگر that is a in my opinion that is a very old technology 1970s کی technology ہے achha 1970s کی بلکہ 1960s کی technology ہے 1960s کی تکنولوجی اس تکنولوجی پہ نہیں چل سکتی ہے اس تکنولوجی پہ نہیں چل سکتی ہے اس کو modernization کرنا پڑے گا اس کو دوبارہ revamp کرنا پڑے گا نہیں تو اگر وہ چلے گی تو وہ ineffisiently چلے گی اگر چلے گی تو ineffisiently چلے گی اور وہ government کے اندر میں رہ کر چل نہیں سکتی ہے کیا چلے گی چلے گی چلے گی کیا چلے گی چلے گی چلے گی چلے گی چلے گی پاکستان جہاں پہ آپ ہیں تو اس حالر میں جب تک اس کو ٹیکنولوجی کو چینج نہیں کرتے کیا پرائیویٹ سیکٹر بلک پرائیویٹ پارٹنشپ کے تاہت کہ پرائیویٹ سیکٹر آئے اور ہم اس کو ریوائیف کرتے ہیں ریوائیف کرنے کے لیے پیسے چاہیے پہلے تو ان کا 450 بلین کا جو تقریباً ڈیٹھ ہے اور خرچے ہیں اور جو سب کے پیبلز ہیں وہ کیسے گورنمنٹ ادا کرے گی پہلے تو یہ ان کو تو پہلے تو کلین کرنے پڑے گی نا کلیئر کرنا پڑے گا پھر بعد میں سوچا جا سکتا ہے کہ کوئی پرائیویٹ انڈسٹری کوئی آکے سلولی مارڈنیزیشن کر کے اور نئی نئی اسی کے اندر میں یونٹس لگا کے اور وہ اس کو ریوائیو کر سکتی ہے بٹ آئی ڈونٹ ٹھنک کہ یہ نائنٹین ففٹیز کی ٹکنالوجی سکسٹیز کی جو ٹکنالوجی ہے وہ آج کے زمانے میں ایفیشنسی لائی جائے گی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کو پرائیویٹائز کر دینا چاہیے میں تو کہہ رہا ہوں کہ جی اس کو ہر حالت میں یہ نہیں باقی سب ادارے جو سٹیٹ و انڈ انٹی پرائیزز ہیں اس کو سب کو پرائیویٹائز کر دینا چاہیے سب کو پرائیویٹائز کر دینا چاہیے اور وہ پھر جانے اور ان کا کام جانے جو وہ کیا نامیں لے گا کیونکہ اس کے اندر سے جب پرائیویٹائز کریں گے تو لوگ پیسے لگائیں گے اس کے اندر میں پرافٹ ہوگا تو پھر لگائیں گے ایفیشنسی ہوگی تو وہ لگائیں گے اس کے پیسے آئیں گے ادروائیس پیسے کوئی نہیں دے گا کیونکہ آج ہم اگر چھ لاکھ ٹن کی ہماری کیپیسٹی ابھی ہو گئی ہے تو ہمارے پاس تیرہ سو لوگ ہیں تیرہ سو سے چودہ سو لوگ ہیں سٹیل مل کے پاس سترہ سے بیس ہزار لوگ ہیں سترہ سے بیس ہزار چودہ ہزار تو پکے ہیں اور بھی باقی سب ہیں ورکرز تو ای وڈ رادر کہ ایک نئی سٹیل مل لگائیں جدید ٹیکنالوجی مارڈن ٹیکنالوجی کے اوپر اور اس کے اوپر کہنا میں جو ہے انفرسٹریکچر بھلے وہی یوز کریں بلکہ وہی انفرسٹریکچر یوز کر کے اور کہنا میں یہ پرانی انڈسٹری کو نکال کے اور مشینری کو نکال کے نئی جدید انڈسٹری لگائیں وہاں پہ اور وہی طریقہ ہے کہ آپ کو کمپیٹ دیکھیں آج نہیں مگر کل انٹرنیشنل بیسٹ پریکٹسز پہ ملز چلنی چاہیے وہ ٹیکنالوجی ہے ہی نہیں جس کے اندر میں آپ کو ایفیشنسی آئی ہے اس میں سر ایک اور سوال یہ ہے کہ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ پاکستان میں جو سٹیل انڈسٹری ہے چاہے وہ پرائیویٹ اور پبلک تو خیر ایک دو اور ادارے ہیں جو کہ کام کر رہے ہیں چھوٹے ہم ہائی ویلیو ایڈیڈ پروڈکس کی طرف نہیں جا رہے فر ایکسامپل عام طور پر صرف آئیرن یا سریعہ تک کی کنسٹرکشن ریلیٹڈ جو آئیرن اس تک محدود ہے اس کی کیا وجہ ہے ہمارے پاس کیپیسٹی نہیں ہے ہمارے ہاں ڈیمانڈ نہیں ہے کیا اس کی وجہات ہے دیکھئے ویلیو ایڈیشن کیلئے میں آپ کو ایک چھوٹی اسی چیز ارز کروں اگر آپ سٹیل بناتے ہیں اللہ سٹیلز یا لو اللہ سٹیلز ہائی اللہ سٹیلز سٹینلیس سٹیلز سب بناتے ہیں تو بیسک جو پاکستان کا کنزمشن ہے وہ بہت تھوڑا ہے it is very small اور آج کل جو ایکانومیز آف سکیل ہے لیٹس سی ایلوی سٹیل پلانٹس جس کے اندر میں ایلوی سٹیل بارز بنیں گے جیسے سڑیا بنتا ہے پروٹیکشن پروسیس میں ذرا سا چینج ہوگا مگر وہی ٹیکنالوجی کے اندر میں ایلوی سٹیلز بن جاتا ہے let us say i make ایلوی سٹیلز 4140 5170 جی جی میں بیچوں گا کام local market local market بلکل نہ ہونے کے برابر ہے اور وہ اس لیے کہ ہماری انجینئرنگ انڈسٹری ہماری انجینئرنگ انڈسٹری میں ہم نے کچھ کام کیا ہے مگر نہیں بھی کیا ہے اس لیے کہ ہمارے پاس ہمارے پاس Dr. لیلکل 0270 When we have to build our infrastructure smo we have to build our highways we have to build our jetties and airports and all these things اس کے بعد پھر جیسے میڈل کلاس کو ترجیح دے کر میڈل کلاس جیسے اوپر آئے گی تو وائٹ گوڈز کی ڈیمانڈ نکلے گی ہے ریفریجیریٹرز، ایر کنڈیشنرز، موٹر سائیکلز وہ سب چیزیں جو ہیں جو بھی بننا شروع ہوئی ہے اس کو پھر آگے جا کے وہ اللہ سٹیلز اور گوڈ کہنا میں سٹیل کی ضرورت پڑے جی اس میں شاید کیا یہ بھی وجہ تو نہیں ہے کہ ہم زیادہ تر جو سی کے ڈیس ہیں کمپلیٹ ناکڈاون پارٹس انجین ویرہ وہ پورے بنے بنا رہے ہیں ہماری جو انڈیسیز اس کو امپورٹ کر لیتی ہیں وہ بنیادی طور پر یہاں پہ نہیں بناتی ہیں نہیں بناتی اس لیے کہ سر کہنا میں اس کے اندر میں جو ہے you don't have economies of scale اگر میں لیٹس سے ایک میں فورجنگ پارٹ بناتا ہوں ایک پرزہ ہے جو کہ لیٹس سے ٹویوٹا میں یا سوزوکی میں استعمال ہوتا ہے میں لگاؤں گا تو ایک دن میں آٹھ گھنٹے میں ہزار پیس بنا لوں گا تیس دن میں تیس ہزار پیس بن جائیں گے کوئی بھی موترکار کمپنی جو ہے اس کا پورے سال کا پروڈکشن تیس ہزار ہے باقی کہاں جائیں گے باقی کہاں جائیں گے ایکسپورٹ میں انٹرنیشنل مارکٹ میں کامپوٹیشن ٹف ہے ایکسپورٹ میں انٹرنیشنل مارکٹ میں ٹف نہیں ہے مگر اس کے اوپر کام کرنا پڑے گا دیکھیں ہم نے ایکسپورٹ کے اوپر میں کوئی ترقی نہیں کیا ایکسپورٹ کے اوپر میں کوئی دھیان نہیں دیا ہے آج دیکھی ہے میں آپ کے دوستو سے بات کروں گا کہ میں میمبر بھی ہوں انجنیرنگ ڈیولپنٹ بورڈ کے اوپر آج ساڑھے تین مہینے ہو گئے ہیں کہ وہ جو انجنیرنگ ڈیولپنٹ بورڈ ہے اس کا سی او کو اپوائنٹ کرنا ہے ساڑھے تین مہینے سے فائل گئی ہوئی ہے منسٹری میں ابھی تک واپس نہیں آئی ہے ایک تین انچ کا ایڈوٹیزمنٹ ہے سی او کا ساڑھے تین مہینے میں نہیں آئی ہے اسی لئے انجنیرنگ ڈیولپنٹ بورڈ کو انجنیرنگ ڈیولپنٹ بورڈ آثورٹی بنانی ہے جب آثورٹی آتونومیس بن جائے گی تو پھر یہ سب منسٹریز کے کنجل سے باہر نکل جائیں گے تب جا کے کچھ کام ہوگا آج چار مہینے ہو گئے اس کے اندر میں میں بورڈ کے ممبر ہوں مگر کوئی کام نہیں ہو سکا اس لئے کہ سی او نہیں ہے اور سی او کے لئے جب فائل بھیجی گئی ہے آج تین مہینے ہو گئے ہیں ابھی تک سی او کا اپروول نہیں گوا ہے سر اس میں کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ ہر ایڈیا میں میں ایک براد برش پالیسی دو لے ریتی ہے لیکن اس کی نیٹی گریٹیز میں اس کی جو کرسیل ڈیٹیلز ہیں اس کی اندر نہیں جا رہے جس کی وائز ان کی وہ پالیسی فیل ہو جاتی ہے نہیں دیکھیں جی پالیسی فیل نہیں ہوتی پالیسی فیل جب ہو گی جب کوئی پالیسی ہو گی جب کوئی پالیسی ہو گی تو فیل ہو گی جب کیا نمہیں آپ بہت پرانے قانون کے حساب سے رولز آف بزنس چلائیں گے اور رولز آف بزنس میں ایسی ایسی چیزیں لکھی ہے جو کہ 21st سنچری میں وہ اپلائی نہیں ہوتا ہے 21st سنچری میں تو ای میل پہ اور واتس ایپ پہ کام ہو جاتے ہیں سب آپ اپنے کیا نامیں فائل لے کر چلتے ہیں جی اس کے دو پر میں پلیس پیک اس کو دیکھتے رہو واپس نہیں آنا کچھ منسٹر جہاں وہ سین اردو والا لکھ دیتے ہیں اس لیے کی کہنا میں دیکھئے بیکوز ہم کو پوری نظام کو اُلٹا کرنا پڑے گا in order to do some good بیکوز منسٹری کے اندر میں حکومت کے اندر میں جو فائل سسٹم چلتی ہے اس کے اندر میں بہت مشکلات ہے وہاں پہ ڈیسیشن میکنگ is very slow یہ میرا تجربہ ہے اسلام آباد کا جو رہت کیپیزم ہے وہ problem create کر رہی ہیں اور پلس در کی وجہ سے fear F3 fear, fear and fear fear of NAB fear of FIA fear of supreme court fear of you know various kinds of fears that is why ہماری جو civil servants they know everything they know they are very bright some of them are but they do not want to take the decision کہ اگر میں decision لے کے کل NAB میں جانا پڑے گا آج نیپرا میں دیکھئے ایک افسر ہے ملوم نہیں کون ہے میں نے آج ہی سنا کہ وہ کوئی decision نہیں ہو رہا ہے نیپرا میں because وہ صاحب کو اٹھا کے NAB لے گیا ہے اچھا تو یہ اس طریقے سے ملک نہیں چلے گا اس طریقے سے ملک نہیں چلتے ہیں کہ آپ افسر کو اپنی دفتر سے اٹھا کے آپ NAB لے جاتی ہے کوئی بھی ادارہ ہو تو یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو تو نہیں کہیں ہو رہی ہے یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو آپ دیفنیٹلی کہنا میں کرپشن کو ختم کریں کرپشن کو ختم کریں ایک مہیم کے ساتھ ایک سکیم کے ساتھ آپ کرپشن کو ختم کریں ختم کرنے کے بہت ساری طریقے ہیں یہ نہ کہیں کہ جی کہنا میں جو ہے out of fear people are not making decisions unfortunately sir thank you very much time ہوا ختم ہو گیا ناظرین بڑی زبردست بات کی ہے کہ گارمنٹ کو کرپشن تو ختم کرنی چاہیے اور گارمنٹ پاکستان کی اکانومی کو کہتی ہے کہ یہ ایک مریض کی طرح ہے جو کہ آئی سی یو میں اس کا آپریشن کر رہے ہیں گارمنٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے آپریشن کرتے ہوئے کہیں یہ نہ ہو کہ مریض کا ایک ایک کر کے اس کے جتنے بھی آرگینز ہیں وہ آپ نکال دیں اور پھر جب بعد میں پتہ چلے کہ وہ اس کا کینسل ختم کرتے کرتے آپ نے مریض کو ختم کر دیا تھوڑا سا پالیسیز کو میرے خیال میں ری لوگ کرنے کی ضرورت ہے کہ جو جن لوگوں پر یہ پالیسیز اثر انداز ہو رہی ہیں وہ لوگ کیا کہتے ہیں ناظرین امید ہے آپ کا ہمارا پروگرام پسند آیا کہ مجھے ویٹیو کو اجازت دیجئے اللہ حافظ